لاہور میں ایم پی اے ندیم بارہ کا ساتھیوں سمیت ایسے چوہنجروال پر تشدد پندرہ پر ہوائی فائرنگ کی کال موصول ہونے پر ایسے چوہ موقع پر پہنچا جہاں ایم پی اے ندیم بارہ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ایسے چوہنجروال کو تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کے نتیجے میں ایسے چوہنجروال شدید زخمی ہو گیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ایم پی اے ندیم بارہ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ندیم بارہ موقع سے فرار ایم پی اے ندیم بارہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری دادو خیل میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تین سالہ احمد خان کھلے گٹر میں گر کر جاں بہگ اہل محلہ کا میوسیپل کمیٹی عملہ کے خلاف احتجاج مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ معصوم احمد کی ناش جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا ہر آنکھ اشتبار ہو گئی اہل محلہ نے میوسیپل کمیٹی کے عملہ اور چیرمین سردار خان کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے اس کی تمام تر ذمہ داری ان پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اتنا بڑا شہر ہے کسی گٹر پر ڈھکن موجود نہیں حالانکہ ہر ماہ میوسیپل کمیٹی کو صفائی ستھرائی اور دیگر امور کو سر انجام دینے کے لیے لاکھوں روپے فنڈ ملتا ہے جو کہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حسنے میں ٹی ایم اے میاں وادی کو بھی بتایا گیا لیکن نیچے سے لیکر اوپر تک سب مل کر شہر کے ترقیاتی فنڈ ہڑپ کر رہے ہیں انہوں نے اپیل کی کہ میوسیپل کمیٹی کے تمام ترقیاتی کاموں کو آڈٹ کیا چاہے اور ملوث ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی چاہے میاں والی کے نواحی علاقہ چھدرو میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی وانڈا دھنے خیلہ والا میں احمد خان کے مکان کی چھت گر گئی پہاڑی بارشی پانی نے فصلیں اجار دی میاں والی کے نواحی علاقہ چھدرو میں رات ہونے والی توفانی بارش نے تباہی مچا دی پہاڑی پانی نے جلدی پر تیل کا کام کیا فصلیں تباہ ہو گئیں ہر طرف پانی ہی پانی کئی جگہوں پر پانی کے کٹاؤ نے کاش شدہ زمینوں کو میڈیا میٹ کر کے کٹاؤ کر دیا وانڈا دھنے خیلہ والا میں احمد خان دھنے خیل کے مکان کی چھت بھی گر گئی تاہل کسی جانی نقصان کی تلعہ نہیں ملی لیکن مالی نقصان عوام کا بہت زیادہ ہو چکا ہے مزید تفصیلات آ رہی ہیں ٹھیکے دار رانہ لیاقت نے چونہ لگا دیا ایسا چونہ کے سرکار کے پینتیس کروڑ پانی میں ڈھوب گئے کون پوچھے گا انوٹس لیا چاہے اندھیر نگری چوپٹ راج کرپشن کی داستانیں تو کئی سنی مگر ایسی داستان کی نظیر کہیں نہیں ملے گی سرکار کے پینتیس کروڑ ٹھیکے دار رانہ لیاقت سب انجینئر ممتاز غان اور محکمہ کی ملی بگ سے پانی کی نظر ہو گئے زیلامیہ والے کی تحصیل پھپنا کے نواہی علاقہ دنگانہ کے مقام پر پینتیس کروڑ روپے کی خطیر رقم سے تعمیر حفاظتی بند جس میں محض ریت اور ناکس پتھر استعمال گوا پانی کے سامنے نہ ٹک سکا اور آبادی کو دریا کے کٹاؤں سے بچانے والے بند میں بہ گئے اجس سے دریا سندھ کے کنارے آباد دنگانہ دوابہ جال شمالی جال جنوبی اور ملحکہ آبادیوں کے زیر آب آنے کا خدشہ بڑ گیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی اس مقام پر ریت اور مٹی سے تعمیر بند دریا برد ہو چکا ہے اہلے علاقہ نے چیف جسد صاحب پاکستان چیرمنن نیب نگرام وزیر اعظم اور نگرام وزیر اللہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے بند کی تعمیر میں ہونے والی کرپشن اور آبادیوں کو دریا سندھ کے کٹاؤں سے بچانے کے لیے فوری اور موثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی حلقہ پی پی اکسو پچانوے سے مسلم علیہ قنون کے نو منتخب ایم پی اے پیر کاشف علی چستی نے کہا ہے حلقہ کی عوام نے چوتھی بار مجھے کامیابی سے امکنار کرا کر جس اطماد کا اظہار کیا ہے وہ اس کا کرد نہیں چکا سکتے خلوص نیت اور جذبے کے تحت عوامی مسائل حل کروانے کی کوشش کرتا رہوں گا علاقے کی عوام کی ختمات میرا عظم ہے جی